نمازکر دوستو بجلے کی دکان یوٹیوب چینل میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے آج کس ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں اورینٹ کمپنی کا ایک روم ہیٹر جس کو ہم ہیٹ کنویکٹر روم ہیٹر بھی بولتے ہیں یا پھر ہم بول سکتے ہیں کہ جو ہوا دیتا ہے وہے والا روم ہیٹر تو دوستو اس ویڈیو میں اسے انبوکسنگ کرنے والے ہیں اور اس کے جو بھی فیچرز ہیں سبھی آپ کو فیچرز بتانے والے ہیں اور دوستو ساتھ میں ہی ہم اس کا جو مارکٹ پرائس ہے وہے بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں آپ اون لائن پرچیز کرنا چاہتے تھا ہم نیچے ڈسکرپسن میں لنک دے دیں گے وہاں سے آپ اسے اون لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو چلو دوستو اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بوکس کے اوپر اورینٹ کمپنی کا نام لیکھا ہوا ہے اور اس کے سائیڈ میں آپ دیکھیں سکھے بیرلا گروپ ہے نائٹ لائٹ اس کے اوپر چھوٹا سا ایک انڈیگرٹر ہوتا ہے دو فینس اس کے اندر لگے ہوتے ہیں وہے میں آگے آپ کو بتا دوں گا اب نیچے دیکھیں گے لکھا ہیٹ کنویکٹر روم ہیٹ رہا ہے اچسی دوستو تھری ڈی اب آپ بوکس کے دوسری سائٹ دیکھیں گے یہاں پر کچھ ایک اس کے فیچرز لکھی ہوئے ہیں جیسے کہ نائٹ لائٹ اس کے اندر ہوتی ہیں دو فینس ہوتے ہیں جو کہ ہوا باہر کی طرف دیتے ہیں ایڈجیسٹیبل اس کے اندر ایک سٹینڈ لگا ہوتا ہے نیچے سیڈ میں لو اور ہائی ہیٹنگ پوزیسن ہم سیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک تھرمو شیٹ بھی لگا ہوتا ہے جتنے ٹمپریچر کے اوپر ہم اسے سیٹ کریں گے جیسے ہی اتنا رومز کا ٹمپریچر ہوگا ایٹومیٹر کی ایرومیٹر بند بھی ہو جائے گا تو دوستو اب اسے بوکس سے باہر نکال لیتے ہیں لکوائز دکھا دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ اس کے پیکنگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی اچھے سے اس کے پیکنگ کی ہوتی ہے پیکنگ سے بھی اسے ہم باہر نکال لے تو لکوائز آپ کو دکھا دیتے ہیں اب سامنے آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی بڑی پیارا لک ہے اور بلیک کلر کے اندر یہ ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا وارنٹی کارڈ بھی آتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ وارنٹی کارڈ ہوتا اور کس طرح سے آپ یوز کریں گے یہ بھی سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہیٹ کنویکٹر اوپر کی سیڈ میں ایک انڈگیٹر لگا ہوتا دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم نائٹ لیم بولتے ہیں رائٹ سائیڈ آپ دیکھیں گے یہاں پر تیمپریچر سیٹنگ والا سوچ بھی دیا ہوا ہے آپ کم زیادہ تیمپریچر کو سیٹ کر سکتے ہیں اس سے نیچے ایک سوچ اور دیا ہوا ہے اوپ کے اوپر یہ اوپ رہے گا فینس کے اوپر آپ لے کے رہے گے تو فینس اون ہوگا پیچھے سے جو ہوا آ رہے ہیں وہی بار کی طرف دے گیا اسے آگے آپ ایک پوینٹ کے اوپر تو ایک ہزار وات کا ایک animate چلے گا اور دوستو نورمل گرم ہوا باہر کی طرف دے گا دو نمبر پوینٹ کے اوپر آپ اس سوچ کو لے کر آئیں گے تو دو ہزار وات یہ بجلک پر کرے گا اور دو نو ایلمٹ اس کے سوچ کے اون ہو جائیں گے یعنی کہ تیز گرم ہوا یہ بار کی طرف دے گا اوپر کی سیڈ میں یہ کہ ہینڈ لگا ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہی ٹھنڈا رہتا آپ تاکہ اس ہیٹر کو آسانی سے کئی پر بھی اٹھا کر رکھ سکیں آگے کی سیڈ سے یہاں پر دیکھ سکتے جاری لگی ہوتی ہے جہاں سے گرم ہوا بار کی طرف آتی ہے یہ جو آگے والا حصہ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی آپ کو کور نہیں کرنا ہے اور نیچے والا یہ سٹینڈ جو آپ نے دیکھ لیا ہے اس سٹینڈ کو ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں تاکہ اس ہیٹر کی جو ہوا ہے ہوا ہے تھوڑی سی نیچے کی طرف آئے یا پھر تھوڑی سی اوپر کی طرف آئے یہی اس کا اگجیسٹیبل سٹینڈ ہے سائیڈ سے آپ دیکھیں گے یہاں سے یہ تھنڈی ہوا اندر کی طرف لیتا ہے اور دوسری سائیڈ دیکھیں گے اس سائیڈ بھی آپ کو سیم اسی طرح دکھائی دے گا اس سائیڈ سے بھی تھنڈی ہوا اندر کی طرف لیتا ہے دیکھ سکتے ہیں اب آپ پیچھے کی سائیڈ سے اس کا لک دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا لک آپ کو دیکھائی دے گا پیچھے کی سائیڈ لگ بگ ایک میٹر کی وائر اس کے ساتھ میں لگی ہوتی ہے اور پاور کا تھریپین ٹوپ لگا ہوتا ہے یعنی کہ اس ہیٹر کو چلانے کے لیے پاور سوکٹ کے آپ کو ضرورت ہوگی پیچھے کی سائیڈ میں سٹیکر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر اورینٹ کمپنی کا نام ہے موڈل نمبر لکھا ہوا اسی دوستو تھری ڈی ایک کلاس ون ہے انپوٹ جو ہمارے گھر کے اندر دوستو بیس وٹ کی بجلی آتی اس کے اوپر آسانی سے ورک کرے گا دوہزار وٹ یہ بجلی خبت کرتا ہے اس طرح سے جانکاری لے کی ہوئی ہے بوکس کے اوپر آپ دیکھیں گے اس کا ایمار پی وائی اکتی سو نبی روپے دیا ہوا ہے پرنتو آپ کو یہ جو روم ہیٹر مارکٹ کے اندر لگ بگ دو ہزار وپے کے آسپاس آسانی سے مل جائے گا امار پی سے اوپر کی سیڈ اپ دیکھیں گے کمپنی کا ٹول فری نمبر بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ اس ایٹر کی جو ورنٹی کمپنی کے دوارہ دو سال کی دی جاتی ہے دو سال کے اندر اس ایٹر کے اندر کوئی بھی دکھاتا جاتی ہے تو کمپنی کے دوارہ آپ ٹول فری سیڈیس اپنے گھر پر ہی لے سکتے ہیں مارکٹ سے میں نے اس کنگ کواری کی تھی تو کوالٹی وائز یہ جو روم ہیٹر ہے اچھا بتایا جا رہا ہے اور دوستو اس کے اندر سب سے میں نے یہ خاص بات ہے کہ اس کے اندر ہم ٹمپریچر سیٹنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایٹومیٹک یہ روم ہیٹر ہے بند ہو جاتا یعنی کہ اس سے ہماری بیجلی کی سیوجنگ بھی رہتی ہیں تو دوستو آپ اس روم ہیٹر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں ہوا والا یہ روم ہیٹر ہے تو دوستو آپ کو ویڈیو چلے گئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں ساتھ میں آپ یوٹیوب چینل کو سسکرائب جرد کر لیں